جنرل آسم منیر نے امران خان کو ان کی اہلیہ کی کرپشن بارے بتایا تھا امران نیازی نے اپنے ٹویٹ میں سفید جھوٹ بولا امران خان کی اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں یہ بات میرے ذاتی علم میں ہے حزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا امران خان نے جاری خط لہرہ کر پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچایا فوجی تنصیبات پر حملے ملک دشمنی نہیں تو کیا ہے کوئچہ میں نیشنل گیمز کی اتطاہی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا جلاو گھراو میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا یہ کسی پاکستانی کا نہیں دہشتگرد کا کام ہے دہشتگرد اب بھی کبھی کبھی سر اٹھاتے ہیں ان کا سر کچرنا پڑے گا شہدہ کی یادگاروں پر حملے ناقابل برداشت ہیں آرمی چیف کا پچیس مئی کو یوم تقریب شہدہ پاکستان منانے کا اعلان آرمی چیف جنرل آسم ملیر نے فوجی تنصیبات یادگاروں اور شہدہ کی یادگاروں پر حملوں کو انتہائی افسوسناک قرار دیا جی ایش کیو میں تقریب سے خطاب میں کہا مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی زامن ہوتی ہے شہدہ کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے ہم ایک آزاد فضاء میں زندگی گزار رہے ہیں شہدہ کی قربانیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اساسا اور سرمایہ افتخار ہیں سپاہ سالار نے شاندار قدمات پر پاک فوج کے 51 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری 22 افسران اور جوانوں کو تمغہ بسالت اور دو جوانوں کو اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل کے اعزاز سے نوازا آڈیو لیگز پر قائم جوڈیشل کمیشن کا تمام کاروائی پبلک کرنے کا اعلان جسٹس قاضی فازیسہ کی صبرہ ہی میں جوڈیشل کمیشن نے کاروائی کا آغاز کر دیا دفاقی حکومت سے تمام آڈیو لیگز کے ٹرانسکریپ طلب اٹرنی جنرل کو 24 مئی تک آڈیوز میں شامل افراد کے نام پتے راوتہ نمبرز دینے کی ہدایت اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے عوام سے بھی معلومات مانگی جائیں گی کمیشن کے صبرہ جسٹس قاضی فازیسہ نے کہا سپریم جوڈیشل کانسل کے دارہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی کمیشن کسی جج کے خلاف کاروائی کر رہا ہے نہ کرے گا کمیشن کی کاروائی 27 مئی تک ملتوی امران قان نے آڈیو لیگز تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن کو چیلنج کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفکیشن کردم قرار دینے کی استعداء امران قان نے مواقف اکتیار کیا کہ چیف جسٹس اوف پاکستان کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کاروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کانسل ہے نون لیگی راہنما پرویز رشید کا امران قان پر وار ٹویٹ کیا جوڈیشل کمیشن کے قیام کو چیلنج کرنا امران کے ڈان اور سیسیلین مافیا ہونے کی تذدیق ہے کسی بھی جرم کی تفتیش سے فرار کے راستے تلاش کرنا اعتراف جرم کے مترادف ہیں نو مئی کو جو حملہ تھا انہوں نے صرف اور صرف جو ہے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا سر یہ حملہ ان کا فوجی تنصیبات پر نہیں تھا یہ حملہ پاکستان پر تھا کیوں جو ہے وہ کورٹ کمانڈر کے گھر کو چنا گیا لاہور میں شہدہ کی یادگاریں چنی گئیں نو مئی کے واقعات کے ریفرنس سے یہ ہم پہ یقینی طور پر لازم بچ جاتا ہے کہ ہم اس فوج کا دفاع کریں آڈیو لیکس کمیشن دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے قائم کیا آڈیوز کی شناکت کے بعد ان کرداروں کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے وزیر دفاع خاجہ آسف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہاں نو مئی واقعات کے مقدمات موجودہ قوانین کے مطابق چلیں گے مقدمات آرمی ایکٹ اور انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت چلائے جائیں گے نو مئی کو حملہ فوجی تنصیبات پر نہیں پاکستان پر تھا قومی اسمبلی میں نو مئی کے واقعات کے خلاف قرارداد بھی منظور افواج پاکستان سے مکمل اظہار ایک جہتی کیا گیا ایک سو نوے ملین پانڈ سکینڈل میں عمران خان کا آج نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ نیب راولپنڈی نے سابق وزیراعظم کو اٹھارہ مئی کو طلب کیا تھا لیکن وہ پیش نہ ہوئے جس پر انہیں تئیس مئی کو پیشی کا نوٹس جاری کیا گیا جیمن پی ٹی آئے عمران خان اسلام آباد میں مختلف کیسز میں عدالت میں پیش ہوں گے عمران خان نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں آج اپنی گرفتاری کا امکان ظاہر کر رکھا ہے پی ٹی آئے تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی چودری وجاہت حسین اور حسین الہی کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان پرویز راہی سے راہیں جدا کر لیں میڈیا سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئے سے ان کا کوئی تعلق نہیں کاف لیگ سے کبھی راہیں جدا نہیں کی ادھر فیصل آباد سے فیض اللہ کا موقع نے بھی عمران خان کو خیر بات کہہ دیا گجرہ مارا سے سابق صوبائی وزیر پیر سید سید الحسن شاہ بھی تحریک انصاف کو چھوڑ گئے لیاقت پور سے پی ٹی آئے کے سابق ایمینے کتب فرید قریجہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے نگران پنجاب حکومت نے صوبے میں فوری انتخابات کی مخالفت کر دی الیکشن کی تاریخ دینا سپریم کورٹ کا اکتیار نہیں چودہ مئی کو الیکشن کی تاریخ دینا اکتیارات کی آئینی تقسیم کی کلاورزی ہے چیف سیکریٹری پنجاب نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا جواب میں کہا گیا کہ نو مئی کے واقعات کے بعد سیکیورٹی حالات تبدیل ہو گئے سیول اور ملٹری املاک کو نقصان پہنچایا گیا پنجاب میں الیکشن کے لیے پانچ لاکھ چوبن ہزار اہلکار درکار ہوں گے اس وقت الیکشن ہوئے تو صرف ستر ہزار کی نفری ہے ادھر وفاقی حکومت کی بھی انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی استعداد سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بھارت جی ٹوینٹی اجلاس کی صدارت کا غیر قانونی استعمال کر رہا ہے بھارت نے سلامتی کانسل کی کھلی خلاورزیاں کی ہیں کشمیری عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ بلاب البھوٹو کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کہا مقبوضہ کشمیر کورہ عرض پر سب سے زیادہ ملٹرائزد خطہ ہے وادی کھلی جیل میں تبدیل ہو چکی پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد ظلم اور بربریت کا نیا دور شروع ہوا گزرشتہ پچھتر سال سے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیستہ کرنے سے روکا جا رہا ہے پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے سرین اگر میں جی ٹوینٹی اجلاس بھارت کی مکروس آزش پاکستان کی جارہانہ سفارتکاری سے ہندوستان کو بڑا دھشکا مودی سرکار کو تاریخی حضیمت کا سامنا چین کے بعد انڈونیشیا، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کا بھی جی ٹوینٹی اجلاس میں شرکت سے انکار یوروپین یونین کے بیشتر ممالکی سرین اگر اجلاس میں شرکت محدود اجلاس میں شرکت کا مطلب تنازع کشمیر پر موقف میں تبدیلی نہیں برطانیہ کا بھی بھارت کو صاف جواب ایشیا کے بیشتر ممالک کا بھی ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں اجلاس میں محدود شرکت کا فیصلہ گھر کا لکجری ٹیکس جمع کرائیں عمران خان نوٹس ملتے ہی حرکت میں آگئے سابق وزیراعظم نے پوری طور پر چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے بینک میں جمع کروا دیئے عمران خان کو رہائشگاہ پر لکجری ٹیکس ادائیگی کا نوٹس ملا بائیس مئی ٹیکس جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی عمران خان نے ٹیکس ادائیگی کی رسید دی میکمہ ایکسائزن ٹیکسیشن کے حوالے کر دی شیری مزاری کو رہائی کے بعد چوتھی بار گرفتار کر لیا گیا ارڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی پی ٹی آئی راہنما کو پولیس ساتھ لے گئی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر شیری مزاری کو رہا کیا گیا تھا دوسری طرف انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے جناہ ہاؤز حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمن راشد کو تین روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملکہ بخاری اور علی محمد خان کی دوبارہ گرفتاری کے قلاب دخواست پر سمات وفاقی پولیس کا دونوں پی ٹی آئی راہنماوں سے متعلق لاعلمی کا اظہار کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے عمران اسماعیل کو جیوڈیشل لیمان پر جیل بھیج دیا فیدو شمیم نکپی کی درخواست زمانت کی سمات چوبیس مئی تک ملتوی ملک کا ماحول زہر آلود ہو چکا لڑائی جاری رہی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سیاستدان تباہی کے بجائے بہتری کی تدبیر اپنائیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں سیاسی افتراتفری سے معاشی بہران سنگین ہو گیا ہے ملک میں جاری جنگ سے سارا نقصان غریب کا ہو رہا ہے اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جماعت اسلامی پر کراچی کے لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور سب سے زیادہ ووڈ جماعت اسلامی نے اس شہر میں حاصل کیے کراچی کے لوگ بجا طور سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں اور انہیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ میر جماعت اسلامی کا ہوگا کراچی میں منتخب بلدیاتی عراقین نے حلف اٹھا لیا حافظ نیم الرحمان سمیت دیگر منتخب نمائندوں نے حلف اٹھایا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کی نارے بازی پی ٹی آئی کے چھتیس منتخب چیئرمینوں نے احدوں کا حلف اٹھایا تحریک انصاف کراچی کے مطابق ان کے پانس یوسی چیئرمین گرفتاری کی وجہ سے حلف نہیں اٹھا سکے مخالفین کے فورڈ بلوک اور حلف نہ اٹھانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بادلوں کا گرمی کو کچھ دنوں کے لیے چھٹی پر بھیجنے کا پروگرام شدید گرمی کے بعد بارش برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل آج سے چھبیس مئی تک بارشوں کی پیشکوئی پنجاب میں منکیرہ گوہر والا اور حیدراباد تھلب میں بارش کے ساتھ جالا باری اسلام آباد رابلپنڈی لاہور فیصل آباد میں بھی بارشیں متوقع بلوچستان خیبر پختونخواہ سندھ کشمیر اور گلگت پلتستان میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان اردوان کا دوبارہ ترکیہ کا صدر بننے کی راہ ہموار چودہ مئی کی ووٹنگ میں تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار نے اردوان کی حمایت کا اعلان کر دیا سنان اوگان نے صدارتی انتخاب میں پانچ فیصد ووٹ لیے تھے ترزیہ کاروں نے انہیں اٹھائیس مئی کو رن آف الیکشن کے لیے کینگ میکر قرار دیا تھا سعودی عرب کی اسرائیلی وزیر کے مسجد اقصہ کے دورے کی شدید مضمت دورے کو بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاورزی قرار دے دیا سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیلی وزیر کے دورے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی فلسطین میں خلاورزیوں کا ذمہ دار اسرائیلی قابض فورسز کو سمجھتے ہیں حوصلے بلند ہوں تو ہر کام ممکن ہے تاریخ میں پہلی بار ٹانگوں سے معذور شخص نے ماؤنٹ ٹیورس سر کر لی برطانوی فوجی ہری بودہ ماکر افغانستان میں خدمات انجام دیتے ہوئے دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے موسیقی